بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جب پاکستانی قوم صبح اٹھی کیونکہ سنڈے کو موسٹی لوگ ذرا لیٹ سے اٹھتے ہیں اور ویسے بھی جتنی ملک کے اندر تباہی ہوئی ہے لوگوں کی بچاروں کی نیند رڑی ہوئی ہے تو ذرا وہ لیٹ اٹھے ہیں تو جب اٹھے تو ان کو سب سے پہلی جو خبر سننے کو ملی وہ منوس شخص جس کو آدھی رات کو پاکستان کے عوام پر مسلط کیا تھا بند کمروں میں فیصلہ کر کے وہ اساقڈار آ کر کہتا ہے کہ 35 روپے پیٹریل ہم نے بڑھا دیا ہے اور عوام کو ہم بتا دے کہ ہمیں زیادہ بڑھانا تھے لیکن ہم نے کم بڑھائے کالوگرہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں بڑھنے کی بات ہو رہی سب جھوٹ ہے اور یہ وہ انہوں نے 80 روپے پیٹریل کی قیمت بڑھانی ہے 35 روپے ابھی انہوں نے قیمت بڑھائی ہے یہ with a passage of time بڑھائیں گے کیونکہ آئی ایم ایف کیا گئے انہوں نے surrender کیا آئی ایم ایف نے ان کو کہا تھا مارکٹ ریٹ پر لے کر جائیں 3500 کا آپ کا ڈالر جانا ہے آپ کا کم از کم تیل ابھی 80 روپے تک مزید بڑھے گا کیونکہ جیسے ہی وہ مارکٹ تک لے کر جائیں گے ڈالر بڑھے گا مزید حالات خراب ہوں گے اس کے بعد آپ کی جو شرائط ہے وہ ساری یہ پوری کریں گے اب صورتحال کیا پیدا ہوئی مریم نواز کل باکستان آتی ہے اور جو وہاں پر صورتحال تھی نہ کوئی impact تھا نہ کچھ تھا اس نے آ کر تقریر کی اور آپ اندازہ کیجئے اگر یہی تقریر عمران خان کرتا تو آپ سوچیں اس وقت تک اس کے خلاف کتنے گستا خانہ فتوے آ جاتے اس نے تقریر سے پہلے ایک چیز بتا دیں کہ دیکھئے تصنیم حیدر شاہ نے جا کر جب سکوٹلینڈ یارڈ کو کہا کہ مریم بھاگ رہی ہے اب اس کو پکڑے تو انہوں نے کہا اچھا اصل میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمن مریم کو یا کسی کو کچھ نہیں ہونے دیکھی عرشت شریف کیس میں وہ لگت ہوئے ہیں دیکھئے دس طرح علطاف حسین کا معاملہ ہوا کوشش اس بندے نے بڑی کی تھی لیکن پھر انٹرنیشنل طاقتیں آپ دیکھ لیں وہ بچا لیتی جیسے علطاف کو بچایا تھا مریم اور نواز شریف کو بھی بچا رہے ہیں عرشت شریف کیس میں اور عمران کھان کیس میں صورت حال یہ پیدا ہوئی کہ مریم اور نواز شریف آپ جانتے ہیں کہ برطانی پولیس کے پاس عرشت شریف کو قتل کروانے کی ریپورٹ درج ہو چکی ہے اب وہ کیا کہتی ہے وہ لاہورہ اگر کہتی ہے میں انتقام نہیں لیتی تم اللہ کے انتقام کا نشانہ بنے ہو یعنی وہ الزام لگایا ہے ناؤزباللہ کہ اللہ نے عرشت شریف کو قتل کر آیا ہے اب آپ اندازہ کی دیئے ذرا کہ وہ پہلے ایسے ٹویٹ بھی کر چکی ہے لیکن وہ جو فتوہ فیکٹری ہے اصل میں وہ بھی تو مہرے ہیں نا وہ کس کے مہرے ہیں وہ سب کو پتا ہے وہ چابین کی گھماتے ہیں چلو عمران کھان کے خلاف چلو سڑکو پر آ جاؤ چلو یہ کر لو چلو وہ کر لو تو انہوں نے کوئی لفظ نہیں بولنا تھا اب ہوا یوں ہے کہ مریم نواز عساق ڈار پر شدید برہم ہو گئی ہے اسے کہا ہے کہ تم نے ساری کی ساری میری انٹری کا جنازہ نکال دیا ہے اصل میں مریم جب آئی تو اس نے آ کر کہا کہ اب جس طرح سے پہلے کہا تھا کہ ترقی پانچ ہوئے گیر میں جائے گی اب اس نے آ کر جب انٹری کی تو لوگ آئے نہیں اس لیول کے اوپر یعنی یہ جو سوچ رہت ہے کہ پورا ملک جیم ہو جائے گا آپ ذرا اندازہ کیجئے وہ خواجہ عاصف جس نے کہا تھا کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہئے یا سادر فی کہہ رہے جی میں خاندانی سیاست کی ویسے ہم مزید کوئی عہدہ نہیں لوں گا وہ جہاز کے اندر سے جا کر وہاں سے لے کر آتے آپ بتائیے کس لوگ کے تحت جہاز سے جب آپ اترتے ہیں تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں آپ ائرپورٹ کی حدود میں آتے ہیں وہاں تو کسی کو جانے کی زیادت نہیں ہوتی پسنجر سے جانا ہوتا ہے تو مریم کو لینے یہ کس حق سے اندر گئے یہ ہے آپ کے قانون کی حصیت خواجہ عاصف ایسین اقبال سمید بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا نواز شریف کو کہ میاں صاحب آپ عمران خان نے جب اس کا معاملہ وہ تو کہا تھا کہ حکومت اس کی چلی جائے گی تو جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ میں سملیا تھوڑا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں الیکشن کروانے چاہیے ہمیں نہیں جانا چاہیے عمران خان کی اس حکومت کا اگر ہم عوام کو جا کر کہیں کہ دیکھو اس نے بڑا گھر کر دی اس نے یہ کر دی ہے فلانہ کر دی ہے تو میں ووڈ مل جائیں گے لیکن جو شباز شریف نے کر دی ہے اب شباز گروپ الگ ہو گیا ہے مریم گروپ الگ ہے آپ دیکھ لیں نہ حمزہ آیا ہے نہ شباز شریف نہ کوئی اور معاملہ اب ہوا یوں ہے کہ نواز شریف اس وقت وہاں پر برم ہے مریم نے اس آگڈار کو کہا ہے کہ تم دس پندرہ دن بعد جا کر نہیں ایک کام کر سکتے تھے تیل کی قیمت بڑھانے کا تمہیں شرم نہیں آتی کیونکہ اس آگڈار کو لانے والی مریم تھی اس کی بہن بیائی گئی ہے اس آگڈار کے بیٹے سے اور نواز شریف نے اصل میں اس وقت اپنی بیٹی اس لیے بیائی تھی اس کے گھر کے اندر اس وقت اس آگڈار بننے جا رہے تھے وعدہ ماب گوا وہ وعدہ ماب گوا بن گئے تھے تو انہوں نے بیٹی کا رشتہ دیا کہ یار یہ بعد میں یہ کام نہ کری یہ شیخ رشید آن ریکٹ بات کر چکے اب یہاں بر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اصل میں مریم نواز اتنا برم ہوئی ہے مرکت کے ایسے کر دی کہ تم نے تیل کی قیمت بڑھا کر وہ سارا میرا مومنٹم خراب کر دیئے کہتے ہیں سرجری کروا کریں اب مریم نواز کے ہونٹ دیکھئے اس کی چیک دیکھئے اور اس کے جا لائن دیکھئے آپ کو پتہ چل جائے گا وہ سرجری کی سی سی کبرا کر آئی ہے یہ آپ کو قوم کا بے وقوع بنایا جاتا ہے ہر کچھ عرصے بعد صرف جوان نظر آنے کے لیے دیکھیں اس صورتحال میں آپ اگر اپنے چہروں پر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ پوری دنیا کے اندر ٹرنڈ ہے اب آپ سوچیں اس صورت کا سارے کا سارا فوکس سرجریوں پر ہے اب جالی ہسی جالی کام کرنے اب آپ امیجن کریں ذرا کہ اس عورت نے آ کر کہا جی وہ میں اب یہ ترقی کروں گی فلان نہ ہوگا میں سے کریں گے نواز شریف آئے گا اس آگڈار نے قیمت بڑھا دی مریم نواز کو اندازہ نہیں تھا کہ آج اس نے قیمت بڑھا دینی ہے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید بعد میں بڑھائیں گے لیکن عوام کو نہ تو پیٹرل مل رہا ہے دو وجوہات ہیں ایک تو آپ کے پاس امپورٹ کے پیسے نہیں ہیں کہ آپ تیل امپورٹ کر سکے دوسرا پیٹرول پانس اور مافیا ان سب نے ویسی قیمتیں آپ جاتے ہیں جب بڑے ہی ہوتی ہیں تو یہ فوری طور پر سپلائی روک دیتے ہیں کیونکہ ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں نا ہم نے تو قسم کہی ہے کہ ہم نے انہی حرام پیسوں سے حج کرنا ہے دوسرے نمبر پر حج میں عمرے میں نمبر ون اور بعد میں آ کر کہنا ہے ہم حج کرنے جا رہے ہیں مسجدوں میں چندہ وہ چندہ لینے والے امام یا جو ملانہ یا مسجد کے اندر ہیں ان کو بھی شرم نہیں آتی کہ انہوں نے ان سے پوچھا نہیں ہے کہ بھئی تم حرام کی کمائی مسجدوں میں دیتے ہو جس دن مسجد کا امام یا ملانہ وہاں کے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں گے کہ اس مسجد میں صرف وہ بندہ کمائی ڈالے جس کی کمائی حلال کیا جس نے حق نہیں مارا تو آپ دیکھیں گے اس دن کے بعد مسجدوں میں چندے بھی بند ہو جائیں گے وہ بھی اس لئے نہیں کہتے کہ سب کا بزنس چل رہا ہے تو یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ ان لوگوں نے پیٹرول کی سپلائی جو تھی وہ بند کر دی عوام رول رہے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ پچھرا جو پیٹرول ہے سستہ لیا واہ ہے وہ مہنگا انہوں نے دینا ہے اب مریم نواز کو سمجھ نہیں آرہی کہ میں عوام کے سامنے کس حق سے جاؤں وہ بول رہی ہے کہ تم نے کبس کا مجھ سے کنسل کر لیتے لیکن اساقڈار نے کہا کہ اگر ہم نہیں کرتے تو آئی ایم ایف کا جو آنا ہے یہاں پر نمائندوں نے وہ ہماری ان سے میٹنگ نہیں ہو پاتی یا ان کے بعد ان سے معاملہ تیہ نہیں ہو پاتے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے آپ یہ کام کریں گے تو پھر مذاکرات ہوں گے تو ملک تو بینکر اپٹ ہو جائے گا تب تک عوام رول جائیں گے تو ہمیں یہ کام کر رہا ہی کرنا تھا ہم مریم نواز کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کرے کیا دیکھیں جنہوں نے مریم نواز کو لانچ کیا ہے اصل میں ان کا پلان ہے یہ کیوں فواد چودری کو سزا مل رہی ہے وہ صرف اس لیے سزا مل رہی ہے کہ فواد چودری نے اصل میں وہ پلان ان سب کا وہ بڑی طاقتوں کا وہ بے نکاب کر دیا تھا کہ اصل میں اب ہونے کیا جا رہے تو اس کی سزاعت اس کو مل رہی ہے اب یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے کسی کو دیکھیں آپ ایک بات ذہن میں رکھئے گا ابھی یہ پیٹرل بڑھنا ہے ستر اسی روپے مزید ڈالر جانا ہے ساڑھے تین سو تک یہ آپ کو کہانیاں کرواتے رہیں گے آج ہے کل ہے اور پلان یہ ہے کہ الیکشن نہیں کروانے پاکستان میں بھول جائیں الیکشن اور عمران خان کو تو کسی صورت نہیں آنے دینا یہ تو بند کمروں میں فیصلہ ہو چکا ہے اب عوام نے پر مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کام پر کھڑے ہیں کیونکہ آپ کے بند کمروں میں فیصلے ہو چکے ہیں کہ مہنگائی کرنی ہے قوم برباد ہوتی ہے ہو جائے کچھ بھی ہوتا ہو جائے ہم نے عمران خان کو بس نہیں آنے دینا کیونکہ یہ آئے گا تو ہمارا اگر اس نے اتصاب شروع کر دیا تو پھر لوگ اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لیں گے کیونکہ جو نام سامنے آئیں گے وہ آپ سن نہیں پائیں گے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں